اس طرح کر کے جب ہم نے قرآت کو پورا کر لیا اور قیام بھی پورا ہو گیا تو اب اس کے بعد آگے رکو میں جانا ہے اور اس کا عملی طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ قرآت پوری کرنے کے بعد تھوڑے سے لمحے کے لیے خاموش ہو جائے مثال کے طور پہ جیسے ہی صورت پڑی گئی اور آخر میں فرمایا گیا کہ تو آحد کو آگے اللہ و اکبر کے ساتھ نہ ملائیں آحد اللہ و اکبر بلکہ تھوڑا سا وقفہ دیں اور تھوڑا سا چند سیکنڈ کا وقفہ لینے کے بعد پھر اللہ و اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے روشنی میں رکو میں جاتے وقت بھی جب اللہ و اکبر کہنا ہے تو ہاتھوں کو اسی طرح کندوں کے برابر یا کانوں کے برابر جو ہے وہ اٹھانا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روایت متفقن علیہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز کے شروع میں اللہ و اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو میں جانے لگتے تو ہاتھوں کو اسی طرح جو ہے وہ اٹھاتے اور حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھاتے تھے جب نماز کے شروع میں اللہ و اکبر کہتے اسی طرح جب رکو میں جانے کے لئے اللہ و اکبر کہتے تو اس وقت بھی ہاتھوں کو اس طرح جو ہے وہ اٹھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو رفع الیدین کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ نے اس عمل کو نقل کیا ہے اور یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں رہا ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح واضح روایت کے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل پہلے کیا کرتے تھے اور بعد میں چھوڑ دیا ہو یعنی یہ عمل منسوخ نہیں ہوا اس کے ناسخ کوئی صحیح روایت کوئی ایسی واضح روایت نہیں ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے اس نماز کے اندر رکو کے جاتے وقت بھی اور رکو سے اٹھتے وقت بھی ہاتھوں کو کندوں کے برابر یا کانوں کے برابر جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے جب ہاتھوں کو کندوں یا کانوں کے برابر اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے تو ساتھ ہی رکو میں جو ہے وہ جھک جانا ہے جب رکو کے لیے جھکنا ہے تو چند باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ اس طرح جھکنا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے پون کے گھٹنوں کو جا کے پکڑنا ہے اور پھر یہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے رکو کے اندر یہ کھلی رہنی چاہیے اور اسی طرح رکو کے اندر جو کمر ہے اور سر ہے یہ دونوں برابر ہونے چاہیے اور جن بازوں کے سہارے پہ انسان کھڑا ہوا ہے اس بازوں کے اندر خم نہیں ہونے چاہیے بلکہ سیدھے ہونے چاہیے اس طرح کر کے جو ہے وہ رکو میں جانا ہوتا ہے حضرت ابو حمید السعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِذَا رَكَعَ اَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُقْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ اَصَابِعَهُ ثُمَّ حَسَرَ ضَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ اور ایک روایت میں ہے فَلَا يُصِبْ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعِ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُقْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا فَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَ عَنْ جَمْبَيْهِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو میں جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے تھے اور انگلیوں کو کھولتے تھے اور کمر اور اپنے سر کو برابر کرتے تھے سر کو جھکاتے نہیں تھے اور نہ ہی اونچا کرتے تھے اور اپنے گھٹنوں کو اس طرح پکڑتے تھے کہ یعنی پوری طرح مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوتا تھا اور اپنا جو بازو ہے اس کو بالکل جیسے وہ کمان کی تندی سیدھی ہوتی ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو کو جو ہے وہ سیدھا کرتے تھے اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رکو کرنا ہے اور اس رکو کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کے ہر عمل میں اتمنان ضروری ہے اتمنان ضروری ہے جب رکو کے لیے جائیں تو رکو میں کھڑے ہو کر اتمنان کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کے رکو میں کھڑے ہو کے حضرت رفع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو میں جاتے تو فرمایا اتمنان کرو یہاں تک کہ تمام جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں رکو کے اندر اتمنان کرنا یہ بھی نماز کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے صرف اور صرف کوئے کی طرح جو ہے وہ ٹھونکے لگا دینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے اتمنان سے جو ہے وہ رکو کیا جائے گا اب رکو میں اتمنان کر لینے کے بعد پھر رکو کی دعائیں پڑنی ہیں یعنی پوری طرح رکو میں جھک کر دعائیں پڑنی ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں مشہور دعا جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ رکو میں سبحان رب العظیم کم از کم تین بار زیادہ جتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث میں یہ متفقون علیہ حدیث میں یہ دعا بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدے دونوں میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی اسی طرح مسلم کی روایت میں یہ دعا بھی ثابت ہے سبوح قدوس رب الملائکتی والروح اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داود اور نسائی میں یہ دعا بھی ثابت ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے مسلم کی روایت میں یہ تمام دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کوئی ایک دعا جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے ان تمام دعاوں میں تعداد نہیں ہے صرف سبحان رب العظیم میں تعداد ہے باقی تمام دعائیں ایک بار بھی پڑھی جا سکتی ہیں لیکن رکوع میں اتمینان ضروری ہوتا ہے اس لئے زیادہ جتنی بھی بار زیادہ پڑھی جا سکتی ہوں اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ طاق تعداد میں پڑھی جائیں یعنی تین پانچ ساتھ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کسی طرح بھی جتنی میں انسان چاہے پڑھ سکتا ہے اب یہ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر رکوع سے کھڑا ہونا ہے اور رکوع سے جب اٹھنا ہے اس وقت سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے اٹھنا ہے حضرت رفع بن رافع رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابھی گزری ہے اس میں یہی الفاظ ہیں کہ ثم یقول سمی اللہ لی من حمیدہ حتی یستوی قائمہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو فر سمی اللہ لی من حمیدہ پڑھتے اور یہاں پر رکوع سے اٹھتے وقت جب سمی اللہ لی من حمیدہ پڑھنا ہے تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ کانا اذا صلی رفع یدیہ حین یکبر حیال اذنیہ و اذا اراد ان یرکع و اذا رفع رأسہ من الرکوعی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے تھے تو اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ اٹھاتے تھے اسی طرح کانوں کے برابر یا کندوں کے برابر رکوع کے بعد بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے